بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم چپٹر نمبر 11 کا سٹارٹ کرنے لگیں چپٹر نمبر 11 کا نام کیا ہے ٹریڈانو میٹرک فنکشن ٹریڈانو میٹرک فنکشن ہم پہلے بہت تفاہ پڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہے and their graphs ٹھیک ہے یہاں پر ہم ان ٹریڈانو میٹرک فنکشن کے گراف کو بھی پڑیں گے ٹھیک ہے ایک تو ہم نے پڑنا ہے ٹریڈانو میٹرک فنکشنز کو اس کے علابہ یہاں اس چپٹر میں ہم نے کیا پڑنا ہے ان کے گراف کو پڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکچر جو ہے وہ introduction لیکچر ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ first topic اس chapter کا start کرتے ہیں first topic کیا ہے اس chapter کا وہ ہے domains and ranges ٹھیک ہے domain and ranges ٹھیک ہے domain اور range کس کی trigonometric functions کی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم sine اور cos کی دیکھتے ہیں sine and cosine functions ٹھیک ہے sine اور cosine functions کے ہم domain اور ranges دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی trigonometric functions یعنی یہ tangent ہے cotangent ہے, secant ہے, cosecant ہے اسی طرح ساتھ ساتھ ہم domain اور ranges دیکھتے آئیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں ایک figure draw کروں گا جو کہ help out کرے گی اس کی domain اور ranges find کرنے میں ٹھیک ہے تو figure میں draw کرنے جا رہا ہوں کہ ایک x-axis ہے ٹھیک ہے اور ایک y-axis یعنی کہ x-y coordinate system میں نے بنایا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم ایک circle بناتے ہیں ٹھیک ہے تو circle unit circle میں بناؤں گا جس کا radius is equal to کیا ہوگا 1 ہوگا تو میں ایک circle بنانے جا رہا ہوں let's suppose یہ ایک circle ہے اس کو ہم convert کر لیتے ہیں circle میں سہی طرح سے جو circle بن جائے جا رہا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس x-axis ٹھیک ہے یہ positive x ہے یہ negative x-axis ہے یہ positive y-axis ہے اور یہ negative y-axis ہے اور اس میں ایک اس کے اوپر ایک circle لائے کر رہے جس کا center جو ہے وہ origin of this coordinate system ہے ٹھیک ہے اس کو ہم o سے represent کر لیتے ہیں o اس کے علاوہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہم draw کر لیتے ہیں ایک arc میں draw کر لیتا ہوں let's suppose یہ ایک arc ہے ٹھیک ہے جو کہ circle کو p point پہ cut کر رہی ہے ٹھیک ہے تو p point یہ ہو گیا یہ والا point کیا ہے p point اور اس کے ہم coordinates ہم خود سے لکھتے ہیں general لکھتے ہیں x اور y ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر اس point پہ y-axis جو ہے circle کو cut کر رہے ہیں تو اس کا ہم نام b رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے coordinates کے ہوں گے دیکھیں یہاں پر y کی height 1 ہے ٹھیک ہے اور x یہاں پر کیا y-axis پہ ہمیشہ 0 ہوتا ہے تو x کے لئے 0 آجے گا اور y کی magnitude کیا ہے 1 ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے x-axis پہ یہ circle cut کر رہے ہیں جہاں پر اس کو ہم a point کہہ دیتے ہیں یہ point کیا ہوگا a point اور اس کے coordinates کے بنیں گے یہاں پر دیکھیں تو x-axis کا magnitude جب 1 ہے اور y-axis ہمیشہ x-axis پہ 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس coordinates آگے x اور y coordinates اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو arc میں نے draw کی تھی جو p-point پہ cut کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک circle کو تو اس p-point سے ہم perpendicular draw کر لیتے ہیں اپنے x-axis کے اوپر positive x-axis کے اوپر تو اس طرح سے یہ ایک perpendicular بن گیا ٹھیک ہے اور یہ perpendicular جو ہے x-axis positive x-axis کو جہاں پر cut کر رہی ہے اس point کا نام ہم رکھ دیتے ہیں m ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تو یہ تو ہو گیا ایک triangle بن چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کی height کو ہم x کہہ دیں گے تو اس command کہہ دیتا ہوں یہ x ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی horizontal distance کو ٹھیک ہے اور اس کے vertical distance کو یعنی کہ altitude کے اس triangle کو ہم y کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا x اور y اس کے علاوہ جو angle یہ بنا رہی ہے یہ arc اس positive x-axis کے ساتھ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں angle theta جنرل نام ہم رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی اس میں confusion کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس میں confusion نہیں ہے آپ کو ہونی چاہیے میں نے general نام رکھے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ x y coordinate system بنایا اس کے اوپر ایک unit circle بنایا unit circle کیا ہوتا ہے جس کا radius 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو unit circle بنانے کے بعد ہم نے اس کے جو points ہیں جہاں جہاں circle جو ہے جس اس arc کو یا جس line کو کٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ہم نے points کے نام رکھے ہیں جس طرح سے یہ point ہے x-axis positive x-axis جو اس circle کو کٹ کر رہے ہیں جس point پہ اس کا نام میں نے a رکھ دیا اور اس کے coordinates کیا بنیں 1 اور 0 1 اور 0 کیس طرح بنیں کیونکہ x کا distance پہلے x کا distance ہوتا ہے دوسرا y کا distance ہوتا ہے ٹھیک ہے تو x کا distance کیا ہے اس circle کے radius کے برابر ہے کیوں کیونکہ center پہ origin ہے اور یہ end یعنی کہ boundary ہے اس circle کی تو center سے اس circle کی boundary تک جو distance ہوتا وہ radius ہوتا ہے تو radius ہم پہلی کہہ چکے ہیں کہ یہ unit circle ہے تو radius equal to 1 ہوگا ٹھیک ہے اس پر ایسے یہ 1x کی x کا distance 1 ہوا اور y کی جو value ہوتی ہے یا y کا magnitude جو ہوتا ہے x axis کے اوپر وہ 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ coordinates آگے a point کے اب ہم b point کے coordinates کیس طرح سے ہم نے دیکھیں دیکھیں جو b point کیا ہے b point وہ ہے جو y axis positive y axis cut کر رہا ہے اس circle کو ٹھیک ہے جہاں جس point پہ کٹ کر رہا ہے اس کو ہم نے b point کہہ دیا اور اس کے coordinates کے ہم نے رکھیں 0 اور 1 یہ coordinates کس طرح سے آئے ہیں 0 تو پہلے x کی magnitude ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ y axis پہ x جو ہے وہ 0 ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر 0 لکھ دیا اور اس کے بعد 1 ہے 1 کیسے آیا 1 جو ہے وہ center سے اس circle کی boundary کا distance ہے کیونکہ ہم پہلے سے decide کر چکے ہیں کے circle ہے وہ unit circle ہے ٹھیک ہے تو اس کا radius equal to 1 ہوگا جو کہ y distance کے equal ہے اس کے اس میں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے یہ دونوں points کے coordinates لکھ دیئے اس کے بعد جو angle یہ arc میں نے ایک لگائی تھی ٹھیک ہے جو کہ ایک اس جو circle کو کٹ کر یہ point پہ ایک point اس کا نام point کا میں نے پی رکھ دیا اور اس کے coordinates جنرل ہم نے رکھ دیا کیونکہ اس کے coordinates ہمیں نہیں پتا کیا ہیں ٹھیک ہے تو جنرل ہی میں نے پہلے x رکھ دیا اور دوسرا y رکھ دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پھر میں نے کیا کیا کہ یہ arc جو ہے وہ positive x axis کے ساتھ جتنا angle بنا رہی تھی اس کو میں نے theta کہہ دیا کیونکہ ہمیں exactly ابھی نہیں پتا کہ وہ angle کتنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس point جو point پی تھا اسے ہم نے ایک perpendicular draw کیا positive x axis کے اوپر یعنی کہ وہ projection بن گیا یہ projection ہو گیا اس arc کا op کا projection ہو گیا x کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ vertical distance بن گیا پی سے positive x axis کے طرف ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے y کہہ دیا اور horizontal distance تھا اس کو ہم نے x کہہ دیا اس طرح یہ ایک triangle بن گئی op m ٹھیک ہے یا m op یا pom آپ اسے کہہ لیں تو یہ triangle ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہم نے find کیا کرنا ہے ہم domains اور ranges find کرنی ہے تو ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں پہلے تو ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں کہ cos theta کس کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ یہ جو distance ہے آپ کے پاس یہ hypotenuse hypotenuse کیا ہے وہ radius آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے center سے boundary of circle تک ہے تو center سے boundary of circle تک آپ کو پتا ہے کہ کس equal ہوتا ہے وہ distance equal to one ہوتا ہے تو radius ہمارے پاس پاس ہے کہ r ہے تو اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ cos theta کس کے equal ہوگا اور sin theta کس کے equal ہوگا سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں cos theta کی cos theta is equal to cos theta کس کے equal ہوتا ہے base over hypotenuse کے equal ہوتا ہے تو اس case میں base کیا ہے یہ triangle آپ کو نظر آ رہی ہے base یہ اور اس کا وہ equal to کیا ہے 1 ہے تو یہ x over 1 ہو گیا مطلب کہ cos theta equal آیا ہے ہمارے پاس x کے x over 1 is equal to x ہوتا ہے تو cos theta equal آیا ہے x کے اسی طرح سے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ sin theta بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کس کے equal ہوگا ٹھیک sin theta کس کے ہوتا ہے یہ آپ کو perpendicular نظر آئے گا جو کہ y equal ہے تو اس کی جگہ میں y لکھتے ہوں اور hypotenuse آپ کو پتا ہے پچھلے اس step میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ equal to 1 ہے تو sin theta is equal to y ہو گیا تو یہاں سے ہم نے cos theta نکال لیا sin theta نکال لیا یہ نکالنے کا مقصد کیا ہے یہ نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے domains اور ranges سائن اور cos کے اچھا اب یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو x axis یہ دیکھیں x axis ہے یہ آپ کو point جو ہے وہ نظر آئے گا کتنا یہ point ہے یہ point کیا ہوگا اس point کی کی value ہوگی دیکھیں positive x axis ہے یہ center سے لے کر یہاں تک distance کتنا بنتا ہے radius ہمیں پتا ہے 1 ہے تو distance 1 ہے لیکن یہ point کیا ہوگا minus 1 ہوگا کیوں کیونکہ negative x axis کے اوپر لائے کر رہے اس طرح سے positive x axis کی طرف جائیں تو یہ positive 1 ہوگا ٹھیک x کی range کیا ہے کیونکہ ہم circle کی بات کر رہے ہیں تو minus 1 سے 1 ہے ٹھیک ہے تو x کی range کیا ہے x کی range ہے minus 1 سے positive 1 تک ٹھیک ہے یہ x کی range ہے اور اسی طرح سے آپ y کی بھی بات کریں y y کو بھی دیکھ لیتے ہیں circle کے سریعے تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اس point تک تو کیا ہوگا اس center سے یہاں distance کے 1 ہے لیکن یہ negative axis کی طرف ہے تو ہم اس point کو minus 1 کہیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ center سے یہاں تک distance بھی radius ہے ٹھیک ہے minus 1 سے 1 اچھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ cos theta کس equal ہے x کی range ہمیں پتہ چل چکی ہے minus 1 سے 1 ہے تو دونوں کی range equal ہی ہوگی x اور cos theta آپس میں equal ہیں تو x اور cos theta کی range بھی equal ہوگی ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ cos theta کی range بھی minus 1 سے 1 ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو sin theta کس equal تھا y کی equal ٹھیک ہے اور y کی range ہمیں پتہ چل چکی ہے جو کہ minus 1 سے 1 ٹھیک ہے تو جب que sin theta اور y آپس میں equal ہیں تو دونوں کی ranges بھی equal ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ y کی جگہ ہم cos بلکہ sin theta کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ sin theta یہاں پہ آئے گا y کے جگہ sin theta لکھ دیں کیونکہ y equal ہے اور اس کی بھی minus 1 سے 1 تک ہوگی دیکھیں کتنا آسان تھا ranges find کرنا ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ there's the ranges of both کون سے both دونوں کون سے functions ہیں cosine theta and sine theta r minus 1 سے 1 ٹھیک ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی cosine اور sine دونوں trigometric ratios جو ہیں دونوں trigometric functions جو ہیں ان کی ranges equal ہیں ٹھیک ہے minus 1 سے 1 ہے اچھا اسی طرح سے آپ آگے domain اور range دیکھ سکتے ہیں tangent کی بھی اور cotangent کی بھی جس طرح سے ہم نے اس کی دیکھی اسی figure سے آگے لے کر چلیں گے اس کو ٹھیک تو ہم ایسا کرتے ہیں اسی figure کو آپ دیکھیں اس figure کو آپ دیکھیں تو یہاں سے tangent theta آپ کس کے equal لکھ سکتے ہیں tangent theta کس کے equal ہوگا tangent theta آپ پہلے تو لکھیں ہوتا کس کے equal ہے tangent theta equal ہوتا ہے tangent theta is equal to perpendicular over base ایسا ہی نہیں tangent theta perpendicular over base ہوتا ہے تو perpendicular کیا ہے اس figure میں perpendicular triangle کا y ہے اور base x ہے تو مطلب tangent theta equal ہو جائے y over x کے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں سے آپ دیکھیں denominator equal to 0 نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر denominator 0 ہو جائے تو پھر وہ infinity بن جائے گا یا undefined value بن جائے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ دیتے ہیں x should not be equal to 0 x should not be equal to 0 کا کیا مطلب ہے x کہاں پر 0 ہوگا اس figure سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے figure ہے x یہ distance ہے یہاں سے لے کر یہاں تک distance x کب 0 ہو جائے اگر یہ terminal arm ہے یعنی یہ arc آپ کو نظر آ رہی ہے اگر یہ y axis سے مل جائے ٹھیک ہے بے شک positive y axis سے مل جائے تو اس case میں x 0 ہو جائے گا کس طرح سے آپ دیکھ لیں اگر یہ arc اس کو آگے میں move کر اور اس کے اوپر لے آؤں ٹھیک ہے یہ پر آکے یہ لائے کرنا شروع کر جائے تو پھر کیا ہو جائے گا x جو ہے وہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور y اس کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اور rotate کریں اس کو مزید rotate کریں یہاں سے آگر لے کے چلیں تو یہ تک پہنچیں تو آپ کے پاس y تو یہ ہو جائے گا لیکن x کا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے x کس کیس میں 0 ہو رہے یا تو یہ terminal arm y x سے positive x x x x x سے coincide کر جائے مل جائے overlap کر جائے تو پھر x 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اگر x 0 ہو جائے گا تو پھر یہ undefined value بن جائے گی تو ہم نے undefined کو neglect کرنا ہے undefined کو ہم نے نکال نا ہے مطلب کہ undefined value ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں کہ یہ کب کب ہو رہا ہے ایسا x کب کب 0 ہو رہا ہے جب terminal side تو op ہم اس کا نام دیتے ہیں terminal side op should not coincide with o y یا پھر o y dash یعنی کہ positive x 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 اور ہمارے پاس tangent کی value tangent theta equal to undefined ہو جائے گا اگر ہم اس کو theta کی form میں لکھیں تو ہم کس طرح سے لکھیں گے theta should not be equal to کہاں کہاں پر آ رہا تھا positive x axis positive y axis یا negative y axis کے اوپر اگر positive x axis سے consite کر جاتا ہے تو ہمارے پاس angle کیا بنتا ہے pi by 2 ٹھیک ہے اور اگر negative y axis سے consite کر جاتا ہے تو angle کیا بنے گا یہ یہ angle بنے گا جو کہ 270 ہوتا ہے یعنی کہ 3 pi by 2 تو ہم یہاں سے لکھ دیتے ہیں کہ theta should not be equal to pi by 2 اور 3 pi by 2 ٹھیک ہے plus minus 7 میں لکھ دیتے ہیں کیونکہ plus کریں اس میں یا minus کریں تو وہیں پہ آکے وہ end over ہوتا ہے تو plus minus 3 pi by 2 اور اس کے علاوہ 5 plus minus 5 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 کدھر جا کے ہوتا ہے ٹھیک ہے and terminal arm کہاں پر آتی ہے یہاں پر آتی ہے کیونکہ یہاں سے دیکھیں یہ 2 pi بنتا ہے اور دوبارہ سے یہاں تک پہنچیں تو 5 pi by 2 بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر آکے یعنی کہ y axis کے اوپر تو simply کہنے کا مقصد یہ ہے کہ y axis پر نہیں آنا چاہیے اور y axis پر angles کون کون سے بنتے ہیں pi by 2 ہے 3 pi by 2 ہے یا 5 pi by 2 ہے اس میں آگے ایڈ کرتے جائیں تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ angles کون کون سے ایسے ہیں جس پر x یہ اس case میں zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں نے یہاں پر لکھا theta should not be equal to these angles اچھا اب اس کو ہم general form میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ آگے ہم یہ تو چلتا جا رہا ہے اور بھی بہت سے values ہیں تو اس کی general form کیا بنے گی اس کی general form ہم بنا لیتے ہیں وہ بنے گی 2n plus 1 into pi by 2 ٹھیک ہے pi by 2 کا کون سے multiples 2n plus 1 multiples تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں اگر میں zero put کروں تو کیا بنے گا pi by 2 بنے گا تو یہ value value ہاتی ہے اگر میں n کو one put کروں تو کیا بنے گا 3 ہو جائے گا یا 3 pi by 2 بن جائے گا یعنی کہ یہ value بن جائے گی اگر 2 put کروں تو 5 pi by 2 بن جائے گا 5 put کروں تو آگے اسی طرح سے values آتے جائیں گی یعنی کہ یہ general form ہے کہ theta اس کے equal نہیں ہونا چاہیے اس values پہ ان values پہ ہمارے پاس x جو ہے وہ zero ہو جاتا ہے اور x اگر zero ہو جائے تو ہمارے پاس tangent theta جو ہے جو کہ y over x کے equal ہے تو وہ infinity یا undefined ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم n کو بھی define کر دیتے ہیں کہ n کیا ہے n belongs to integers ٹھیک ہے integers کیا ہوتا ہے plus اور minus کے دونوں values ٹھیک ہے zero plus minus one plus minus two یہ سب ہوتے ہیں integers اچھا اس کے علاوہ آپ domain اب اس کی define کرنا چاہیں tangent کی تو وہ کیا ہوگی domain ہم دیکھ چکے ہیں کہ theta کیا نہیں ہونا چاہیے theta یہ نہیں ہونا چاہیے باقی سب ہونے چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ domain domain of tangent کس کے اقل ہے domain of tangent function is equal to real number minus اس کو minus کر دیں جو general form میں نے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنتی ہے real number minus x such that x belongs to to is equal to x such that x is equal to 2 n plus 1 into pi by 2 اور n جو ہے وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں n کیا ہے n belongs to integers ٹھیک ہے تو یہ ہمارے domain آ چکی ہے ہمارے tangent function کی ٹھیک ہے اور اس کی range آپ دیکھیں تو range تو سب کی سب values آئیں گی یہاں سے all real numbers ہو جائے گا range is equal to all real numbers ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ caught کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو caught کی ہم ایسا کرتے ہیں کہ next lecture میں دیکھیں گے caught سے start کریں گے caught طرح سے باقی جو functions آئے ان کی ہم domain اور ranges دیکھیں گے یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں دیکھیں گے